اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سورہ کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں عمران کے خاندان کا تذکرہ کیا ہے یعنی عمران کون ہے حضرت مریم علیہ السلام کے باپ کا نام عمران تھا جیسا کہ آگے اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں تذکرہ کیا ہے ان کی فیملی کا ان کے گھر والوں کا مثال کے طور پر حضرت مریم کا ان کی ماں کا اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ آل امران ہے اس سورہ کے اندر دو سو آیتیں ہیں مکمل ٹو ہنڈرینڈ آیتیں ہیں یہ سورہ مدنی سورہ ہے ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو اس سورہ کا نزول ہوا اس سورہ کی فضیلت کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا اقرأو الزہراوین دو روشنیوں کو پڑھو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو روشنی کو پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں حکم دے رہے ہیں وہ دونوں روشنی کون ہیں ان دونوں روشنیوں سے مراد دو سورتیں ہیں البقرہ و سورہ آل امران ایک سورہ البقرہ اور ایک سورہ آل امران ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی ترغیب دیئے سورہ بقرہ کیا آپ فضیلت جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے یہاں اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة البقرہ اور سورة عالی عمران دونوں کی فضیلت ایک ساتھ بیان کی فرمایا ان دونوں سورتوں کو پڑھو یہ تمہارے لیے روشنی کا کام کریں گی اور اس لیے بھی پڑھو فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اس لیے کہ دونوں سورتیں قیامت کے دن آئیں گی اور ایسے آئیں گی گویا کہ ان دونوں سورتوں نے اپنے پڑھنے والوں کا سایہ کر رکھا ہے بادل بن کر کے سایہ بن کر کے قیامت کے دن ایسے لوگوں کے پاس یہ دونوں سورتیں آئیں گی اور آپ جانتے ہیں قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن تمام لوگ پریشان ہوں گے ہر کوئی اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا سورج بالکل انسانوں کے قریب ہوگا ایسے عالم میں لوگ پناہ کی تلاش کریں گے تو جن لوگوں نے سورت البقرہ اور سور آل عمران کی خصوصیت کے ساتھ تلاوت کی ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ دونوں سورتیں سائے کا اور چھاؤں کا کام کریں گی لہٰذا ہمیں ان دونوں سورتوں کو پڑھنا چاہیے باز روایتوں سے اس سورہ کی فضیلت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو سورت البقرہ اور سور آل عمران کا حافظ ہو جاتا تھا صحابہ اسے اپنے درمیان بہت بڑا شمار کیا کرتے تھے یہ اس سورہ کی فضیلتوں میں سے کچھ فضیلتیں ہیں اور مزید یہ کی اس سورہ کے مقاصد کیا ہیں اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے کئی مقاصد بیان کی ہیں سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اس کی توحید کو ثابت کرنا اس کے مقام و مرتبے کو بتانا دوسرا مقصد یہ ہے کی کس سے دوستی کرنا ہے کس سے دوستی نہیں کرنا ہے کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے کن لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے ولا اور برا کا قائدہ اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے اور تیسرا اور آخری بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مختلف باتوں کا حکم دیا ہے ایسی باتیں جن کے ذریعے زندگی روشن ہوتی ہے ایسی باتیں جن کے ذریعے انسان صحیح راستے پر آتا ہے ایسی باتیں جن کو اپنا کر کے انسان کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ایسی کئی باتوں کا تذکرہ کیا ہے اور آگے انشاءاللہ اس سورہ کے حوالے سے مختلف باتیں اس سریز کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس مجلس میں ہم نے سورہ علی عمران کی فضیلت اور اس کا مقصد اور اس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن